موسیقی تلگر ایکسپسمنٹ وارش اقبال ہے چلتے ہیں وزید قبروں کی جانب سپریم کورٹ نے جمعیرات کو کہا کہ وہ دلی کی عام آدمی پارٹی حکومت کی اس درقاس پر دس جولائی کو سماعت کرے گی جس میں قومی دال حکومت علاقہ دیلی میں انڈین ایڈمیسٹیو سرویس افسران کے تبادلے اور کنٹرول کے معاملے میں مرکزی حکومت کے آئینی جباز کو چیلنج کیا گیا ہے اس آئینی کے ذریعے آئی ایس افسران کی تبادلے اور کنٹرول کا اختیار ایک طرح سے لیفٹیننٹ گورنر کو دیا گیا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس پی ایس نرسیما جسٹس منوج مشرا کی بنچ نے سینئر وکیل اے ایم سنگوی کی دلی حکومت کی عرضی پر جلسانات کرنے کی درقاس خبول کرتے ہوئے اس معاملے کو دس جولائی کے لیے درج کرنے کی ہدایت دی بنچ کی صدارت کرتے ہوئے جسٹس چندرچوڑ نے سنگوی کے قصوصی تذکرے پر ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دس جولائی کے لیے فہرز بنائیں جون کے آخری ہفتے میں دائر کی گئی درقاس میں الزام لگایا گیا کہ مرکز کی آرڈیننس نے دلی حکومت کا ہندوستانی انتظامی افسران پر کنٹرول ختم کر دیا ہے اور اس نے متعلقہ تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کو دے دیئے ہیں درقاس میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کا آرڈیننس عدالت عزمہ کی آئینی بنچ کے سپیسلے کے ایک ہفتے بعد آیا تھا جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ دلی حکومت کے پاس قومی دار حکومت میں انڈین ایڈمیسٹریٹو سرویس کی افسران سمیں تمام خدمات پر کنٹرول حاصل کرنے کا اختیار ہے دلی کے مزیرالہ اربین کجربال نے کہا کہ ہماری حکومت کے قیام کے آٹھ سال بعد دلی کے سرکاری اسکولوں میں پورے ہندوستان کے اندر بہترین تعلیم دی جا رہی ہے کجربال نے آج دلی روبوٹکس لیگ اور ایچی ٹونٹی ون نمائش کے افتے اطاق کرنے سے پہلے کہا کہ شاید ملک میں پہلی بار دلی میں اسکولی سطح پر روبوٹکس کے میدان مقابلہ کے بعد ریاستی سطح کا مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے ملک میں اس قدر حالہ سطح کے مقابلے کہیں مرقد نہیں ہوئے دلی حکومت کے سکول آف اسپیشلائزڈ ایکسلنس کے پاس اس مقابلے میں سب سے زیادہ سکول ہے عام آدمی پارٹی کی حکومت کے قیام کے آٹھ سال بعد پوری دنیا کی بہتری تعلیم ہمارے دلی کے سرکاری سکولوں میں دی جا رہی ہے انہیں کہا کہ بچوں نے شاندار پروڈکٹس بنائی ہیں ہمارے دور میں گیاروی جماعت میں ایسی مصنوعات بنانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا بچوں کی تیار کردہ مصنوعات میں کسان کو بتایا گیا ہے کہ اسے اپنی زمین میں کتنی آپاشی کرنی ہے کئی بار کسان بہت زیادہ پانی ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے فصل بھی قراب ہو جاتی ہے کم پانی ڈالتا ہو وہ بھی ٹھیک رہی ہے اس پروڈکٹ میں بچوں نے مختلف جگہوں پر مٹی کے اندر سنسر لگائے ہیں زمین کی نمی کی ضرورت کے مطابق فصل کو پانی دیا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر اسے بڑے پیمانے پر فروغ دیا جائے تو ہمارے ملک میں زیراعت کے شعبے میں بہت بڑا انقلابہ سکتا ہے مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری سرکار بننے کے آٹھ سال کے بعد ڈلی کے سرکاری سکولوں میں شکشہ کا جو ستر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے بیسٹ قسم کے شکشہ آج ہمارے ڈلی کے سرکاری سکولوں میں مل رہی ہے میں نے ابھی پیچھے جو ایگزیبیشن لگی ہے میں وہ دیکھ رہا تھا جس طرح کے پروڈکٹس بچوں نے بنائے ہیں میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے ٹائم میں گیارویں کلاس میں ہم اس طرح کے پروڈکٹس بنانے کی سوچ بھی سکتے تھے ایک پروڈکٹ میں نے دیکھا جس میں کسان جو ہے اسے اپنی جمین میں کتنی ایریگیشن کرنی ہے کئی بار زیادہ پانی ڈال دیتا ہے تو وہ بھی گڑ بڑ ہے پانی کا بھی ویسٹیج ہوتا ہے فصل بھی خراب ہو جاتی ہے کم پانی ڈالتا ہے وہ بھی گڑ بڑ ہے تو بچوں نے مٹی کے اندر جگہ جگہ سنسر لگائے ہوئے ہیں جتنی exact moisture چاہیے اتنا ہی پانی اس فصل کو دیتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اسے mass level پہ implement کیا جائے تو ہمارے دیش کے اندر کھیتی کے کشتر میں بہت بڑا revolution آ سکتا ہے اسی طرح سے ایک 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 stall پہ میں گیا ہر stall میں بچوں نے زندگی سے سمبندت جو سمسیائیں ہیں جو ہم day to day سمسیائیں فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو سمسیائیں فیس کرتے ہیں ان کے سمدھان انہوں نے technology کے ذریعے نکالے ہوئے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے پہلی تو میں آدھی stall دیکھ پایا سارے بچے میری ویٹ کر رہے تھے ان کو لگ رہا تھا ہمارے مکہ منتری آئیں گے ہماری stall بھی دیکھیں گے میں باقی بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ سمیہ کی وجہ سے میں باقیوں کو نہیں دیکھ پایا مدھے پردیش کے وزیرالہ شوراست سنگھ چوہان کے ذریعے پیشاب کے واقعے کے متاثر خبائلی نوجوان کے پاؤن دھونے کو سیاسی ناٹک بادی قرار دیتے ہوئے موجن سماج پارٹی سپریموں مہایوٹی نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان دلت اور مسلم سماج اسمبلی ایرکشن میں حکومت سے حساب ضرور مانگے گا مہایوٹی نے جمرات کو ٹوئٹ کیا مدھے پردیش کے وزیرالہ کا سیدھی زلے میں پیشاب سکینڈل کے شکار کو چھسو کلومیٹر دور بھپال بلانا اور سی ایم ہاؤز میں کیمروں کے نیچے پاؤنڈ ہونا سرکاری توبہ کم اور ان کی ناٹک بازی و انتقابی مفات کی سیاست زیادہ لگتی ہے اس طرح کا نمائشی کام کیا مناسب ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ مدھے پردیش میں عام انتقابات خریب ہیں اس لیے حکومت کا بیچینی ہونا فطری ہے لیکن پوری ریاست میں خاص طور پر اسی اسٹی پاسماندہ اور مسلم برادریوں کے ساتھ ساتھ تمام برادریوں کے لوگ مہنگائی اور بیرزگاری نے ان کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے اس کا حساب ضرور مانگیں گے نگلائنڈ کے ایک سیاسی وفدہ وزیرالہ نفوئی ریو کی قیادت میں مرکزی وزیر داخلہ میں شخص سے ملاقات کیا اور شمال مشرق ریاست سے متعلق مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران انہوں نے ایک سام سویل کورٹ پر ریاست کے لوگوں کے قدشات بھی پہنچائے نفوئی ریو نے جمعیرات کے روز ایک ٹوئٹ میں لکھا وزیر داخلہ مشرق سے ریاستی وفد کے ساتھ ملاقات یونیفارم سویل کورٹ اور مشرقی نگلائنڈ کے بارے بھی ریاست کے شہریوں کے قدشات پر تبادلہ خیال کیا وزیرالہ نے امیشہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قدابل سیاست داوے مسائل کو سمجھنے میں ان کی دانشمندی اور ریاست کی مسلسل حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وفد کا حصہ رنے والے نگلائنڈ کے نائب وزیرالہ وائی پیٹن نے ایک ٹوئٹ میں اپنی ملاقات کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے لکھا ہمیشہ کے تعمل اور ہماری ریاست کے مسائل کے بارے میں ان کی سمجھ بوچ کے لیے ان کا دلی شکریہ مدر پردیش کے وزیرالہ شورا سنگھ چوہان نے سیدھی واقعے کے متاثر نوجبان کے نہ صرف پاؤند ہوئے بلکہ اس پورے واقعے کے لیے معافی بھی مانگی اس سے قبل سیدھی واقعے کا شکریہ پالے ہونے والے دشمن ترابط اپنے اہلقانہ کے ساتھ یہاں واقعے وزیرالہ کی رائشگاہ پہنچے اس دوران چوہان نے سب سے پہلے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا ان کے پاؤند ہوئے انہیں ٹیکہ لگایا اور ہار پہنایا اس کے بعد چوہان نے انہیں شال اور شریفل سے روازہ اور پھل پیش کیا اس کے بعد چوہان نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان کے گھر بالوں کے بارے میں تفسیرات حاصل کی انہوں نے ان کے ذریعے معاش کے بارے میں بھی پوچھا چوہان نے رابط سے پوچھا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد چوہان رابط کو اپنے ساتھ ناشٹہ کرانے بھی لے گئے نئی دلی میں واقعہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے جمعیرات کو کہا کہ اس نے اپنے قیمتی اساسوں کو کسی بھی قسم کی تجابزات اور غیر مجاز خبزوں سے بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک پروپرٹی پروٹیکشن کمیٹی تشکیل دی ہے ایک اہلکار نے کہا اپنے مختلف کیمپس میں پانس سو اکر سے زیادہ کے بسی عراضی کے ساتھ ایمز دلی تجابزات اور غیر مجاز خبزے کے خلاف اپنے قیمتی اساسوں کی حفاظت کے لیے پروزم ہے ایمز کے ڈائریکٹر نے اس کی حفاظت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اہلکار نے کہا کہ کمیٹی کا ابتدائی کام ایمز سٹیٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کمیٹی ہر ماہ اپنے تمام آہتے کا بقاعدہ معاینہ کرے گی کمیٹی کا مقصد جائدات کے استعمال پر کڑی نظر رکھ کر تجابزات اور غیر مجاز خبزوں کو محصد طریقے سے رکنا ہے اہتدار نے کہا کہ اس کے علاوہ کمیٹی کو خانونی ایجنسیوں پولیس اور زل انتظامیہ کے ساتھ تاؤن اور تالمیل کا اختیار دیا جائے گا یہ تاؤن کمیٹی کو کسی بھی تجابزات یا غیر مجاز خبزے کو ہٹانے یا روکنے کے لیے مناسب کاربائی کرنے کا اہل بنائے گا اتراغن کے کماؤن ڈیویجن میں محصلہ دار بارش کی وجہ سے معاملات زندگی درہم برم ہو گئے دو شہراؤں سمیت اٹھاون سڑکے ملبے اور لینڈ سلائڈنگ سے بند ہو گئی ہیں اور ازلا میں الڈ جاری کر دیا کے آئے کماؤن ڈیویجن کے نینیتال پتروارگرڈ چمپاوت علموڑا کے نینیتال پتراؤگرڈ چمپاوت علموڑا باگشور ازلا میں جمعرات کی صبح سے ہی موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور ملبہ گرنے کا خطرہ ہے نینیتال زلے میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اکیس سڑکے بند ہو گئی ہیں علموڑا رانی کھے سڑک بھی ملبے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے اسی طرح چمپاوت میں تھالسین بونگیدھار ریاستی سڑک سمیت جملہ سترہ سڑکے ملبے کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں جبکہ علموڑا میں ایک شہرہ سمیت جملہ چھے باگشور میں تین اور پترہ گرن میں گیارہ سڑکے ملبے کی وجہ سے بند ہیں چمپاوت اور علموڑا کے زلے مجسٹریٹس نے الٹ کا اعلان کیا ہے چمپاوت کے زلہ مجسٹریٹ نارندر بھنڈاری نے اور کام کو موسم کے پیش ریزر چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے افسران اور ملازمین کے ہٹکوارٹرز سے باہر جانے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ہنگامی حالات میں چھٹی لینے کی ہدایت دی گئی ہے ساتھ ہی داروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے موبائل فون چوبیس گھنٹے کھلے رکھے میکسیکو کی ریاست اوکساکا میں ایک بس ہائیوے سے ایک ہائیوے گر گئی جس سے کم از کم چھبیس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے مقامی حکام نے جمعیرات کو تصدیق کی کہ بس چار شبے کو میکسیکو سٹی سے آ رہی تھی ریاستی حکومت کے سیکریٹری جوز ڈی جیسس رومیرو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حادثہ چار شبے کی صبح مگڈالینہ پیانسکوں میں پیش آیا جب گاری سڑک سے فسل کا دس میٹر سے زیادہ گہری کھائی میں جا گی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خلاقتوں کی تعداد برکر انتیس ہو گئی ہے جبکہ انیس افراد زخمی ہیں بیان کے مطابق مقامی حکام اور رہائشی دونوں موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو بچانے ان ناشوں کو نکالنے کا کام شروع کیا حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے ریاستی گورنڈر سالو منجارہ نے ٹویٹر پر کہا کہ متاثرین کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہوتے ہوئے انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی آخر میں سرخیاں ایک بار پھر وزیراعلا کے سی آر قبائلیوں کی دیرینہ خواہش کو پورا قررے میں کامیاب قبائلیوں میں بنجرہ رازیات کے پٹا جات تخصیم پروگرام سے ریاستی وزیر کے ٹی آر کا خطاب دلندانہ میں انجینئرنگ کی نشستوں میں اضافے کے لیے حکومت کا گرین سگنل حکومت نے مزید چودہ ہزار پانس سو پینس سٹھ نشستوں کے لیے راہ کی ہموار ملک بر میں بی آر اس پارٹی کے فلاہی اقدامات کے چرچوں کی گونج منجلس اور دیگر پارٹیوں سے وابستہ قائدین کی بی آر اس میں شمولیت کے موقع پر وزیر داقیدہ محمد بحمد علی کا کتاب تلندانہ حکومت کا مقصد کسانوں کو باشاہ بنانا ہے بنجرہ رازیات کے پٹا پاز بک تخصیم پروگرام سے ریاستی وزیر اندرکرن رڈی کا کتاب رکن خانون ساز کاؤنسل کے قبیتہ نے سائی چند کے ارکان قاندانس سے کی ملقات تانجانی کی تصویر کو پھول چلا کر پیش کیا قراج جسٹس آلو کرا دے تلندانہ ہائی کورٹ جسٹس ریرس سنگھ تھاک اور اندرپردیش ہائی کورٹ کے ہوں گے نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کالیجیم نے چیف جسٹس مقر کرنے کی پیش کی تجمیز شوراہ سنگھ چوان نے صدی باخرے کے متاثرہ نوجوان کے پاؤں دھوئے مانگی معافی متاثرہ سے ان کے گھر بالوں کے تعلق سے تفسیرات کی حاصل الیکشن میں دلیت اور مسلم سراج حکومت سے مانگے گا حساب بی ایس پی سربراہ بی آواتی کی شوراہ سنگھ پر تنقی سلام ایکسپرس میں فیلالت نہیں مجھے اور مری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی بی موسیقی